اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف کے فضائل و مسائل قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس گیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہی وصحبہی و بارک و سلم درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریم ہے علماء نے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد کے معنی یہ بتائے کہ یارب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما آپ کے کام میں برکت دے آپ کا نام بلند فرما اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کر دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما اور ان کی شریعت کو فروغ اور بقا عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما ان کا ثواب زیادہ کر کے اور اولین و آخرین پر ان کی فضلت کا اظہار فرما اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا کر یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن نشین رکھیں کہ رب عز و جل کا یہ حکم متعلق ہے کسی زمان کسی مکان کسی وقت اور کسی حالت کا اس میں استثناء نہیں کہ فلان وقت فلان جگہ فلان حالت میں نہ پڑھو تو ہر وہ محل ہر وہ موقع اور ہر وہ حال کہ شران ذکر و اذکار کی ممانعت وارد نہ ہو جب بھی درور شریف پڑھا جائے گا اسی حکم الہی کی تعمیل میں شمار ہوگا اسی لئے ہر بار درور شریف پڑھنے میں ادائے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ وہ سب اسی متعلق فرض کے تحت میں داخل ہے جس کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہوگا نظیر اس کی تلاوت قرآن کریم ہے کہ ویسے تو فرض نماز میں ایک ہی آیت کا پڑھنا ہے اور اگر ایک رکعت میں سارا قرآن عظیم تلاوت کر لیا تو سب فرض میں داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گا فتاویہ رزاویہ وہابیہ کی اوندھی مت کہ وہ قدم قدم پر شان رسالت کی توہین کرتے اور سنی مسلمانوں کو اس سے روکتے بلکہ ان سے جھگڑتے ہیں درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں حضور پور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجے اس کا دل نفاق سے ایسا پاک ہو جائے جیسا کپڑا پانی سے ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اس نے ستر دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے اللہ عز و جل اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اس سے بغز نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا ایک حدیث میں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ عز و جل اس پر دس درودیں نازل فرمائے اس کی دس خطائیں مہو فرمائے اور دس درجے بلند فرمائے گا نسائی نیز فرمایا کہ پورا بکھیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے ترمزی اسی میں ہے کہ فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے نسائی شریف میں ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے کچھ فارق فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں اور میری عمت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بکسرت دعا مانگتا ہوں کہ اس میں سے حضور پر درود کے لئے کتنا وقت مقرر کروں فرمایا جو تم چاہو ارز کی چوتھائی فرمایا جو تم چاہو اور اگر زیادہ وقت کرو تو تمہارے لئے بہتری ہے میں نے ارز کی نصف فرمایا جو تم چاہو اور زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتری ہے میں نے ارز کی تو کل درود ہی کے لئے مقرر کروں فرمایا ایسا ہے تو اللہ تمہارے کاموں کی کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا ترمیزی شریف الگرز فرائض و واجبات کی ادائیگی نفل نمازوں اور تلاوت قرآن عظیم کے بعد درود شریف کی قرات ثواب عظیم کی باعث اور رحمت رب کریم کی موجب ہے اور مسلمانوں کے لئے بڑی نعمت و دولت مولا کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہر فتنہ ہر فتین اور ہر گمراہی و گمراہ سے آمین یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپ ڈیٹس کے لئے بے لائکن